ناداروں کو علم کے موتی آقاد المودیے یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا وعظیم سلطانک ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ایس حدیتنا حبلنا من لدنک انک انت الوہاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی لفقہ قولی اسلام علیکم بچوں بچوں آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نرمی سے محبت اور اس کی فضلت پر مشتمل ہے اور اس حدیث کی راویہ ہماری ماں سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ حضرت ببکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کے دو سال بعد نکاح کیا آپ رضی اللہ عنہ سے تقریباً دو ہزار دو سو دس کے قریب آحادیث مروی ہیں اور تفسیر کی زیر میں بھی آپ سے بہت سارا زخیرہ ملتا ہے یعنی آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی بہت بہترین انداز میں کی ہے جس کو بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے یعنی آپ نے امت کے لئے بڑا وسی زخیرہ چھوڑا ہے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ رفیق يحب رفقا و ان الرفقا لا يكون في شيء الا زانه ولا نزیع من شيء الا شأنه اس حدیث کا با محورت ارجمہ یہ ہے اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی مہربان ہیں نرمی کو پسند کرتے ہیں جس کام میں نرمی ہوگی وہ اس کام کو زینت بخش دیں گے اور جس کام میں نرمی نہیں ہوگی اس کو عیبدار بنا دیں گے اب ہم اس حدیث کے الفاظ معانی پڑھتے ہیں آپ دیکھئے ان اللہ رفیق بے شک اللہ تعالی رفیق نرمی کرنے والے ہیں یحب پسند کرتے ہیں اور رفقا نرمی لا يكون نہیں ہوگی في شيء کسی چیز میں الا میں زانہو اس کو زینت بخش دے گی ولا نزیعہ اور نہ نکالا جائے گا شانہو اسے عیبدار بنا دے گا یعنی اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتے ہیں اور جس کام میں نرمی ہوگی تو اللہ تعالی اس کام کو اور زیادہ خوبصورت کر دیں گے اور جس کام میں نرمی نہیں ہوگی تو اللہ تعالی اس کام کو اور زیادہ یعنی اس کو اور بگار دیں گے اللہ تعالی جس کام میں نرمی نہیں ہوگی اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی صفت رحیمی کی وضاحت فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالی انتہائی نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے جو اچھے بندے ہیں وہ بھی نرمی اختیار کریں اور بتا رہے ہیں کہ انسانی معاشرے میں جو کام ہمدردی اور نرمی کے ساتھ کیا جائے گا اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے اور جس کام کو نرمی اور محبت کے بغیر کیا جائے گا وہ کام عیبدار ہوگا ناکس ہوگا نامکمل اور نتائج کے لحاظ سے بیسود ہوگا اگر ہم غور کریں تو نرمی کی کتنے فائدے ہیں دیکھئے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے نہایت شفقت سے پیش آتے تھے اور بہت زیادہ رحیم تھے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین تو کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ہم زبان سے کہتے ہیں دیکھئے کہ اللہ تعالی نے خرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہ میرا جو یہ نبی ہے تمام جہانوں کیلئے رحمت ہے یہ بات تو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کی رحمت کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اتنی صفات عالیہ تھی اتنی زیادہ نرمی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً سکو یا گصہ کرنے والے نہیں تھے نہ کسی کو تکلیت دیتی تھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مبارک ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کسی کو سختی سے بات کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے اور حضرت علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے بات کے سچے تھے اور طبیعت کے نرم تھے اور معاشرت میں نہایت کریم تھے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتا تو اس کو جگہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے تھے حالانکہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا بلند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند ہے اور خیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی آیا تھا پہلے اور نہ آئے گا اور حضرت علی کرمندہ وجو رضی اللہ عنہ سے واعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے بات کے سچے طبیعت کے نرم اور معاشرت میں نہت کریں اور جو شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں قبول کرتے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا اور وہ مدینہ کے کونے میں رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تک جاتے یعنی اس شخصی آیادت کے لیے بھی جاتے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اس وقت کے حکمران بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردبہ اتنا بلند ہے اور اس وقت تو تمام وہاں کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت مانتے تھے اگر آج دیکھا جائے کہ اس طرح کا چھوٹا سردبہ اگر ہمیں اسے کسی کو دے دیا جائے یا معاشرتی لیاحظ سے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غرور نہیں کیا اور اپنے اصحاب کو بھی منع کیا کہ کبھی تکبر نہ کرنا کیونکہ تکبر اللہ کی جادر ہے اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کا حلیم تھے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس سلوکی بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے اور اس طرح کی بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں اور اس پروگرام میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک کیا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کیلئے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جہاد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو عزہ نہیں پہنچائی اور اپنے اصحاب کو بھی یہی کہا کرتے تھے اور ہمارے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی نرمی اختیار کریں ہم بھی کسی کو بلاوجہ نہ جلدکیں بلکہ تمام انسانوں پر رحم کریں اور نرمی سے بات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پر بچوں پر بہت زیادہ شفیق تھے بچے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپتے تھے اور آپ کو بتا ہے بچوں کے عادت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی طرف سے محبت ملتی ہے جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے وہ وہیں جاتے ہیں تو اسی لئے بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو دیکھتے تو ان کی طرف جاتے اور کوئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاس ہوتی روایت میں آتا ہے خجور یا کوئی تازہ پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو دیتے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بہت پیار سے پیش آتے ان کو اپنے ساتھ لپکا لیتے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضر امام حسن رضی اللہ عنہ تقریباً دو سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور ان کے گالوں پر پیار کیا تو ایک شخص جو وہاں کھڑا تھا اس نے یہ کہا کہ کیا آپ اس طرح بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ کیا تم اپنے بچوں سے اس طرح نہیں کرتے تو اس نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نرمی اور شفقت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی نرمی اور شفقت اختیار کریں اور جب کوئی شخص آپﷺ کی ملنے کی لئے آتا تو آپﷺ اس کی اتنی خاطر کرتے کہ بعض روایت ماہ کے آپﷺ اپنا کپرم وارک بھی بچھا دیتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے اور جب کوئی شخص بات کرتا تو آپﷺ اس کی بات پوری سنتے تھے اور بیچ میں سے کبھی کسی کی بات نہیں کارتے تھے اسی طریقے سے آپﷺ نے بہت ساری احادیث میں دین کے اندر بھی سختی سے منا کیا ہے اور اپنے اصحاب کو بھی یہی کہا کہ سختی نہ کرو نرمی کرو اسی طرح سے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقراح فدید کہ دین میں سختی اور زبدستی نہیں ہے آج ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بہت سخت ہے اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو اس طرح بنا دیتے ہیں بہت سخت قسم کے تو ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نرمی کو پسند کرتے ہیں اور اگر ہم اللہ نہ کرے کم ہم اچھا کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں تو نرمی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کریں گے لیکن اگر ہم اس نیک کام کے اندر بھی نرمی نہیں اکتیار کریں گے بیجا سختی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو عیددار بنا دیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا ہے اور نعوذ بلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات میں ہم سختی سے کام نہ لیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ لا اقراف الدین آج دیکھیں کہ جب ہمارا اپنا کام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہم نرمی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو جب دین کا کوئی کام ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلائیں تو ہمیں کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ ہم کہاں سے لیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ آلیہ سے لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین پھیلائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ بلہ بیجا سخت ہوتے تو آج دین اسلام اتنا نہ پھیلتا بلکہ وہی محدود ہو کر رہ جاتا جیسے اور عدیان ہیں جب ہم اپنا کام کرتے ہیں یا کسی سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم بہت نرمی سے پیش آتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں ہر معاملے میں جہاں ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچا رہا ہو وہاں بھی ہمیں نرمی ہی اختیار کرنی ہے بیجا سختی نہیں اختیار کرنی ہے بلکہ بالکل بھی سختی ہمیں نہیں کرنی چاہیے صرف ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اپنے نام یا مطلب سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں یعنی جہاد کے موقع پر ایک لشکر کے امیر حضرت سعاد بن ابی وقعہ تھے اس لشکر کے امیر اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رومن کو فتح کیا تو تاریخ میں باقیدہ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ حضرت سعاد بن ابی وقعہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے حضرت سعاد بن ابی وقعہ سے کہا کہ یہ مالِ غنیمت ہے یہ میں نے یہاں سے جمع کی یہ آپ لے لیں حضرت سعاد بن ابی وقعہ نے ان کے جانے سے پہلے چاہا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے یہ اس میں سے لے بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے بہت ایمانداری سے یہ سب لاکر مجھے دے دیا ہے یعنی ان کے اس اچھے عمل کو انہوں نے اپریشیٹ کرنا چاہا اور پھر ان کو جب وہ انسان جانے لگا تو حضرت سعاد بن ابی وقعہ نے ان کو آواز دی اور ان کو کہا کہ رکیے آپ تو انہوں نے کہا کہ جی تو حضرت سعاد بن ابی وقعہ نے کہا کہ آپ اپنا نام بتائیے کیونکہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے ہم اس مالِ غنیمت میں سے آپ کے لئے بھی کچھ حصہ رکھیں اور آپ کو بھی ہم اس میں سے کچھ حصہ دیں تو دیکھئے صاحب نے کیا جواب دیا اس انسان کا آپ جواب دیکھئے انہوں نے کہا جناب سعاد یہ کام میں نے جس کے لئے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے یعنی یہ کام تو میں نے اللہ تعالیٰ کیلئے کیا ہے اور وہ میرا نام جانتا ہے تو ہمیں بھی جب ہم کوئی کام کریں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کیلئے کر رہے ہیں تو اب یقین جانئے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ پاور عطا کریں گے کہ جو عام انسان کو عطا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوچ جب یہ ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں اور اگر کوئی عزا پہنچا رہے ہیں کوئی صحیح ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہا اس سے بھی اگر ہم نرمی سے پیش آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں ان سے ہم نرمی سے پیش آتے ہیں تو پھر سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک کہا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چوریا کے دل کے برابر ہوں گے یعنی وہ اتنے نازوک ہوں گے اور ان کے اندر بہت زیادہ نرمی ہوگی لیکن آج اس کے برقس ہو گیا ہمارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جس کام میں سختی ہوگی وہ کام زیادہ اچھا چلے گا لیکن جبکہ دیکھا یہ گیا کہ جس کام میں سختی ہوتی ہے وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ آج ہم پر فیڈ ہو رہی ہے کہ ہم اگر کسی کام میں سختی کریں گے تو کام یقیناً بگڑتا جائے گا اور اگر ہم نرمی کریں گے بظاہر اگر اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں تو ہماری سوچ کر یہ ہو کہ ہم اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے نرمی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے میرے رب نے کہا ہے کہ تم ہر کام میں نرمی کرو تو میں اس کام کو زینت بخش دوں گا تو میں اس لیے نرمی کر رہا ہوں اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہماری جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں ہماری اندر کی بیماریاں ہیں وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ بھی یاد رکھئے اس کو کہ اسلام کا خمیر محبت ہے اسلام بیجہ سختی اور ظلم و زیادتی کا نام نہیں ہے آج اگر کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سخت بنا دیا ہے تو اس سے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے عدیان ہیں کفار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت سخت ہیں وہ دنیا میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں پھیلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ سختی ہے مسلمان ایسے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو زبانی رد نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے عمال سے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق ڈھالنا ہے تاکہ اور لوگ بھی جو دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہوتا ہے ایک مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے اسلاف تھے اور ہم کیا ہیں جیسے میں نے ایک مرتبہ امام بسر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا تھا اور ایک اور امام ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا نہایت بہترین قول ہے کہتے ہیں کہ قسم ہے پرودکار عالم کی میری چاہت ہے میری دعا ہے میری آرزو ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ علم اللہ تعالی تمام لوگوں کو عطا کر دیں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے پاس جتنا علم ہے دنیا کے تمام لوگوں کو دے دوں یعنی ان کے اندر حسد نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو عطا کر دیں اس کے بعد بھی وہ کیا کہا کرتے تھے اور میری طرف اس علم کی کوئی چیز منصوب بھی نہ کی جائے آج دیکھئے کوئی استاد جو ہے دینی لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ایسی دنیا میں لحاظ سے بھی ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میں سارا علم جو اپنے شاگر تک نہ پہنچا ہوں جبکہ یہ دین کے بالکل منافع ہے اگر آپ کے پاس دین کا علم بھی ہے تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ ہم اور لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ جیسی سوچ ہم اور لوگوں کے لیے رکھیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں یعنی ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا راہ عمل یہ ہے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نرمی سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف نرمی کو پسند فرماتے ہیں بلکہ خود نرمی کرنے والے ہیں دوسرا راہ عمل یہ ہے جس کام میں نرمی ہوگی وہ اس کو زینت بخش دیں گے اور جس کام میں نرمی نہیں ہوگی اس کو عبدار بنا دیں گے اور تیسرا راہ عمل یہ ہے ہمیں نرمی کی فضیلت کو جانتے ہوئے ہر ایک سے نرمی سے پیش آنا چاہیے بچوں آپ جو حدیث ہم نے پڑھی اس کو آپ لازمی یاد کیجئے گا یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کوشش کیجئے گا اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کوشش کیجئے گا اچھا جانے سے پہلے بچوں ایک بات کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں نہیں چلی بچوں آج میں آپ کو رات کو سونے سے پہلے کی دعا بتاتی ہوں اور اب میں جب آؤں گے تو آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ نے وہ دعا پڑھی تھی یا نہیں ہم رات کو یہ دعا اس لیے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی پرسکون نیند آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی کہائے پڑھنے کے لیے وہ دعا یہ ہے اللہم بسمی کا اموت و احیاء یعنی اے اللہ پاک ہم آپ ہی کے نام سے سوتے ہیں اور آپ ہی کے نام سے جاگیں گے اور اب میں جب آؤں گے تو آپ سے میں پوچھوں گی بھی کہ آپ نے اس حدیث پر کتنا عمل کیا اور یہ دعا یاد کی یا نہیں کی اور ہاں آپ اس پروگرام کی فیڈ بیک کے لیے سکرین پر جو یہ ایمیل ایڈرس آ رہا ہے اس پر آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درجہ زیل پتے پر اپنے آرڈرز بے ذریعہ خط یا ایمیل بک کرائیں انچارج کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی پاکستان ایمیل ایڈرس کیو کیمپس ایٹ اے آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی نادارو کو علم کے موٹی آقا نے انمو دیئے اللہ اللہی سکھر لکم البحر رَلِ تَجِرِيَ الْفُلْقُ فِي جِذِ اَمْرِهِ وَلِ تَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیئے تاکہ اس میں جہاز چلیں اس کے حکم سے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو